موسیقی نماؤں نے وزیر علی سید مراد علی شاہ وزیر تعلیم سردار علی شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے دیئے گئے چارٹر آف ڈیمانڈ کو فوری طور پر منظور کر کے ہزارہ سکولوں کو بند ہونے سے بچائیں بسورت دیگر نہ صرف لاکھوں بچوں کی تعلیم سے محروم ہونے کا اور دو لاکھ سے زائد استاد سے استاد بے روزگار ہونے کا اندیشہ ہے کراچی میں نیجی سکولز مالکان اور مستس سکول اسوسییشن کی سربراہان سے حطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت نیجی سکولز کے ساتھ سو تیلی ماں کا سسلوک کر رہی ہے اور انہیں آسانی افرام کرنے کی بجائے انہیں مشکلات کا پہاڑ کھڑے کر رہی ہے مکررین کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت تعلیم دشمن اقدامات سے گریز کرے اور آئے روز نیتنے قوانین بنا کر کراچی کو نیجی سکولز کو بڑھا راستہ کرنے بند کرے واضح رہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نیجی سکولز کے درپیش مسائل کے حل کے لیے دس نکاتی چارٹر آف ڈیمان وزیر اعلی اور وزیر تعلیم واضح رہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نیجی سکولز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے دس نکاتی چارٹر آف ڈیمان وزیر اعلی اور وزیر تعلیم کو پیش کر چکی ہے اور دوسرے مرحلے مطالبات کی منظوری کے لیے دستہ حتی مہم چلائی جا رہی ہے اس سے پہلے اے پی ایس ڈی او کے چیرمین سردار ملک نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے علیم قریشی دانش زمان سناؤلہ مغل ڈاکٹر ارشد علی مراج صدیقی ارشد محمود سمی اللہ اور دیگر حدیداروں کو حیر مقدم کیا سردار ملک نے شرکا کو نیجی سکولز کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا موسیقی موسیقی